اسلام علیکم دوستو میں توڑا براہ میاں محمد افضل بٹو تے توسی بہت دے پہو میرا یوٹیوب جنلل ڈیجیٹل کسان پاکستان میرے کسان بھی رو آج آپ ہاں اپنے دوستان واسے اس واسے آذر ہوئے ہیں بڑی مجبورین آر تے اے جیڑی ویڈیو ہے نا انہوں گھوڑنا سننا ہے تے انہوں میرا فیال بھی شیئر بھی لازمی کرنا ہے کیونکہ سپیشلی جیڑا میرا چینل ہے وہ کسانہ دی فلا ببود واسے ہے تے میں خود بھی چھوٹا جیے کسان ہاں تے کسانہ واسے اسی کام کر دے پی ہیں تے ساڑا پلیٹ فارم بھی کسانہ واسے تے ویڈیو جنہاں سپیشلی کسان آٹوز ہیں ٹکٹر پارٹس فیس بک پیج واسے بھی بنائی جا رہی ہے تے دوستو آج دی اپنی ویڈیو ہے اب میرے پچھے تسی بہت دے پہو کسان بھائی کو کہی ہے تے دوستو اے اگی ہے شامد راجبہ سواگ نہر اچھے نکل دا ہے تسیل دی پال پہو رہے تے زل اوکار رہے تے بھائی جان ایک مہنہ ہو گیا ہے تے رجوائے نوائے نون تے ایک مینے دے بیچے چار پانچ دن ایک دن آیا ہے چار پانچ دن چلیا ہے اوستو بعد پھر ایک ہفتی آیا ہے تے دو دن چلیا ہے تے اوستو بعد پھر جی باندھتی ہے تُس ہی اندازہ لگاؤ ساڑھا جڑا علاقہ ہے اے تے مونجی دی فصل ہندی ہے سارے دوست جدو اے ارجوائے آندہ ہے تے مونجی دے کے تیار کر دینے مونجی لگا آندہیں تاکہ ساڑھا جڑا ملک ہے وہ چاول دی فصلے چے ہدھ خفیل ہوئے جس طرح کے گندم ساڑھی ہندی ہے اس سے طرح کے دوسری فصل جڑی روائیتی ہے وہ چاول ہے کے تے کسان بھی رو بارہ مینے دوچے اے چھے مینے چل دا ہے چھے مینے باندھ رہے ہیں دے چھے مینے چل دا ہے تے ہون تُس ہی اندازہ لگاؤ جدو اے ساں فصل لگا لئی ہے چاول دی اوڈ دی میں دونوں وہ خانہ آگے تسی ویڈیو بچا کرو بچاولان دا کی حال ہے پھر باقی گل کرنے تے میرے کسان بھیر براہو اے ساڑی فصل دا حال چیک کر لو مونجی دا اے ریفائن ہے گینے تے پانی بیخ لو تقریباً ختم مونالا ہے تے اے ذرا چیک کر لو پہتے ہیں تے تھلے کچھ بھی نظر نہیں آدھا پہ پانی تے کمی ہو گئی ہے تے دوستو اگر اے نیر رجوائیہ دو دن مزید لیٹ اندھا ہے اے دیاں جان گیاں اٹھان پاٹ تے کسان دی سمجھے لو جیڈی لاغت ہے او بھی خطرے چے زمین دا ٹھیکا بھی خطرے چے تے کسان جڑے جنوں ایک سو سی روپیے ڈیزل لینہ پہندہ پی ہے میرا خیال ابھی اے کسانہ واسے بہت ظلم ہے کسانہ زیادتی ہے اگلی فصل واسے اگر اے فصل ہی ٹھیک نہ ہوئے گی تے اگلی فصل کس طریقے لگاوے گا تے میرا خیال ابھی حکومت نے بھی سوچنا چاہیے ابھی اے جڑی ہے بارہ بندی ہے یا جو کشکیتی کھڑے نے اے پنجاب نو سندھ نا بناون تے میر بانی کر کے نیر نو چلاان تے کسان براوانو نقصان تو بچان تے دوستو چاولدی کے سفصل چیک کر لیے او دے بیچے پانی خوشک بن نظر آئے ہوئے گا تے چھبک چھبک کھڑی ہے اگر اتاں جامن پھاٹ ہے زمین پھاٹ جاوے تے پھر میرا خیال ابھی کسان دے بچہالا پھیر دے بھی کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے گی اونا ہونا ہی نہیں ہے گا گاندھ چاڑ جیسے جڑی بوٹیاں چاڑ جاویں گیا تے میں میک میں تو پچھنا چاہنا حکومت تو بھی پچھنا چاہنا اگر ایس نے مینے دویچ چار دین یا پانچ دین چلنا ہے تے باقی بھی پچی دین بند ہونا ہے تے پھر سانو پہلے کوئی نوٹیفکیشن دکھتا جاندہ سانو کوئی پٹواری دے ذریعہ دستی آ جاندہ کسے بیلدار دے ذریعہ دستی آ جاندہ بھائی توسی منجی دے فصل نہ لگاؤ ساڑے کول پانی نہیں ہے گا تے میں اپنے ویر براؤن دستا چلا جننے بھی ساڑے تکڑے لوگ کسان ہیں گے انہا دے رجوائے چلدے پہنے این یہ گا بھی انہا دے باندھنے تے جیڑا ساڑا خاص کر کے شامند رجوائے گا شامند راجبہ سواگنہی رچوں یہ چلدہ پہنے اچھا زبر بھائی کہہ رہے نے ایک ہے اپنا باندھنے ساڑے نال دو کلومیٹر دے کے پانہ مار دے کے رجوائے گا تو وہ باندھے گے اگر یہ نہ باندھنے سا پھر جسانو اطلاع دیتی جاندی بھائی اے چاول دی فصل جڑی ہے تو سا نہیں لگا ہم نہیں کیونکہ ساڑے کو پانی نہیں ہے گا اگر پانی نہیں ہے گا اسی یہ فصل بیٹھیں لگا ساتھ اگلتی ہوگی کیونکہ ہر سالی سی لگانے اس بغیر ساڑا گزارہ ہی نہیں ہندہ اسی اس دے مددہ مقابل کوئی کپاس بھی نہیں لگا سکنے ہیں کیونکہ ساڑے جنہیں بھی ریسرچ سینٹر ہے گئے میں ایک مسئلہ دے آج تک کوئی ایسا بھی ہی نہیں بنا سکے جیدی وجہ نہ لے سی جناب آٹھ کے کپاس آری سہر دے آئیے تو کچھ اسانو فائدہ ہوئے اے ساڑے نہ ظلم تے نائنسا بھی باندھ کتی جاوے جیڑے ساڑیاں فصلہ لگیاں ہی ہیں انہوں خراب ہوں انہوں بچا جاوے جنہیں بھی ایس دیو صاحب ہے گئے ہیں جنہیں کول ایک اختیار ہے وہ جناب ہے کچھ نہ کچھ ہے دسن سانو بھی ایسی کیوں باندھ کتی کھڑے ہیں ساڑیاں فصلہ لگیاں بچاؤ جنہیں بھی ساڑے بیٹھنا رہے گیاں خاص کرے حکومتی ٹیم ہے گیاں اگر آپ نے کسان نو سندھ ترہاں کرنا چاہاں دے پنجاب نو تو پاڑی مرضی ہے پچیاں آمنا چاہاں دے نائے رجدہ پانی باندھ کتا ہوئے ہیں اے ضرور چلاو پچیاں آمنا چاہاں دے اے ضرور چاہاں دے اے ضرور چاہاں دے کیا چاہاں دے کنے کو منجی لگا لیا ہے منجی تقریباً پانج کے لئے لگا لیا ہے پانی دیا سنا ہو پانی اینتا زیڑا ہے ڈیزل بھی مہنگا ہے پیٹر ہے موٹر نہیں ہے اچھا کافی مہنگا پہندا پیا ہے ایک سو سی کا صرف یہ لٹر ہو گیا ہے پہلے تم رکھے ہیں شاہٹ ہوئے ہیں شاہٹ ہوئے ہیں ایک رجوائیہ ایک مہینہ لیٹ آیا ہے ایس دفاہ اچھا اگر آج آندا سی پہلے ایس دفاہ ایک مہینہ لیٹ آیا ہے تیچی دفاہ سکدہ پیا ہے تینا نا آدھا سابدیں اچھا اے میرا خیال اپنے نباہ ظلمت سے زیادتی ہے پانی تیار چیز ہے مہرا خیال میں تاڑی مکی پیئے کیوں بھی خوش ہوئی پیئے پانی دانیا لانے مکی سوک جاندی مکی لانے پیٹر اپڑتا ہی نہیں پیا دیزل بھی شاہٹ ہویا رہی ہے شاہٹ ہے تو بہت سے قدرتی طور بھی بھرائیں پانی تھلے گیا چلا تھلے گیا چلا بھرائیں پانی کام ہو گیا کام ہو گیا بھی رجوائیہ آیا نہیں بہر ہی چلے رہے ہیں پیٹر ہی چلے رہے ہیں موٹریں چلے رہے ہیں تھلے آلا پانی جڑا چلے تھلے گیا تھلے گیا تھلے گیا اگر یہ رجوائیہ نیران چلے رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ معاملہ تھلے گیا تھلے گیا ایک دو گراندہ تھے تھے تھلے تھے 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 یہ بھی نقصان ہے جہرے گالا ٹھیکا ہونا ہوندے چو دینا آدھی مینہ تبھی سارے اگے آلوان دے وہ نقصان ہے چاہے انہوں مکی دے نقصان ہے چاہے آگاں پھر آمانجی دے بھی نقصان ہے چاہے پھر لاغا زیادہ آجا سپراہ پھٹاونا کنی صحیح ہوگی بھی زمیداران دے تا ریٹ ہوئی کھڑے نو بھی آر چیز مہنگی اندی پہی ہے زمیداران دے چیز اتھے کھڑی دوستو بھیک ہو جی کسان بھائی کئی لے کھڑے دے ان چلا ہوئے ٹیوپلے تے میرا خیال ہے کافی نقصان ہندہ پی اینا نو بھی تو ساں بھی دائیاں پانی لگاونا سی ترجوائے دی پارو کمی محسوس اندی پہی ہے ترجوائے دیتل ہوتوں بانگا ہے دون ڈیتل لیانا سے خرچہ دا زیادی جال ہے بدنے ہوتے نقصان ہے جانو میں رہن تو بھی پانی پیمنتوں نقصان ہے نقصان ہے ٹھیک ہو گیا دوستو ایک اور میں گل اپنے دوستانا شیئر کردہ جاما انیس سو پچاسی دویت چھے جڑا ہے گیا نا وارٹر میننجمنٹ میکمہ ہوندہ ہے یا واپڈا دا میکمہ ہوندہ ہے انہا ایک ریپورٹ تیار کیتی تھی جو حکومت انہوں نے رسال کیتی انیس سو پچاسی یہ چھے دوزار بھی تو لے کے دوزار تھی تھی تھا چھے بھئی جس لحاظ نا پاکستان ویچ آبادی ودی پہی ہے زمینہ آباد اندیاں پہی بھائی جس لحاظ نا سانو جڑا ہے نا ڈیم بنا منے چاہی دے گئے چاہی دے گئے نا ڈیم بننے کے پانی دا وہ دے چھے سٹورج ہو گئے گی ساڑیاں جڑیاں آنوانا لے نسل آئے گیا نا اونا باستے فائدہ ہو گئے گیا لیکن انیس سو پچاسی تو لے کے آج تاک کوئی نمے ڈیم جڑے نو نظر نہیں تھا نوائے جی دویچے پانی دا سٹورج ہوندہ جس لحاظ نا رکبے جڑے نے غیر آباد آباد ہوئے نے وہ سے طریقے زیادہ رکبہ آباد ہو گیا لیکن پانی ہوا سے جڑے نا سٹورج ڈیم بنانے سے وہ ڈیم نہیں بنائے گئے جتنیاں بھی حکومتان آئے ہیں خواہ کسے بھی پارٹی دیا نے انہا کسانہ باستے آمانا لے نسل آباد سے سوچا نہیں ہے گا ساڑے نا لے کور کسانہ بھائی اگر نے انہا لگا کرنے ہیں اسلام علیکم جی سلیم بھائی کی حال ہے تو یہ ٹھیک ہے سارا ہے کہنا شانہ بنی ہو یا نے یہ جنہی لائے ہیں رجوہ سوگ کی ہے اچھا یہ اپنا رجوہ شامدی لگتا ہے شامدی آنے سواغ نار جیڑا نکلتا ہے مطلب یہ سے نیر دا پانی لگتا ہے آپانوی سناؤ کی فصل بیلکل سکے پہن دائیں ڈیلی دا تیل لائنے ہو بڑا اکھا لبزہ پہ بڑا مانگ ہے تائیں سکے پہن رجوہ یا مگرو باندھ کتے باقی سارے بھائی دے پہنیں باقی تکڑے زمینگ دار ہے کہ نے اوہ نار جوہ چلدے پہنے انہوں نے چلدے پہنے ایس اناری ایس این اوہ نڈئی نڈیا ہے یا سن کے نئی نڈیا ہے ایس ڈیو نڈیا ہے ان اس نڈیا ہے مگرو کی تک گھڑ نہیں جو اللہ نڈیا ہے اچھا 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 اوہر سیار ہو ہی ہے میرا خیال ہے اس مائکہ میں ہے اے باندھ کیتی کھڑے نے کنہ کو نقصان ہو رہی آپ نے نقصان جی لیدہ نقصان بڑا دائیں مینے پانی تھل دے پیدا دیزل ہے وہ اندھی پوری نہیں پیدا وہ دیتا پوری نہیں پیدا اب ایسے نہ بلایا آنے باس شامی باہر سے ایک سو پنجے گا ہوں ڈا ایک سو سی رو پی ہوں ڈا ایک سو سی رو پی ہوں ڈا ایک سو سی رو پی ہوں اگر مزید رہتا ہے تو دھانیا جی کنے دن پانی لازمی اٹھلنا ہوندہ ہے دھانیا جی پانی تو مسلسل اٹھلنا چاہینا ہے نسر انتے آج نسر جانو اس تو بعد ایک دو باری سوک جائے انتے ہیں موڑ مسلسل سکھا ہی پیائے سکھا ہی پیائے دو دو گھنٹے لانے ہے کہ تیل موک جاندہ ہے صبح موڑ شامی بینے موڑ سکھے پہن دے پھر سکھے پہن دے خود پھر ڈیوں موڑیسے لاکھ سکھے نسر سکھے پھر رہا تھے اگر گرمی زیادہ ہے تھا ایت گرمی زیادہ ہے تو پانی اگلا بھی جاندہ پیا ہے بجڑے ہیں تو تو کوئی نانشان نہیں نہیں پی کوئی پادا منو کتریاما منو تو یہاں دکھو ہے نار پانی پورا ہے نار پانی پورا میں رات نو بیک ہے فل نار ویندی پہ ہے فل نار ویندی پہ ہے باکر جو ہے ویدے ہوگا مسلسل وی جاندہ ہیں انہوں باندی کی تکڑے وچھو دو دے چلایاں دے پانچ دے پہلے چلایاں دے یہ ہو سکتا ہے اس ہو سکتا ہے ایک سکتا ہے آپ نے زیادہ خوشہ کھڑا ہے ایک اور چیز ہونی ہے جڑے تو دو گرسیر ہے وہ آنڈا ہے میرا ہوگی تو بادلا اچھا پی میں میرا کوئی زمین دار ہے تو کوئی تو بادلا کرو ہے میں پیشن جانا چاہنا وہ تام حاملات خلاب کردہ ہے تاکہ اندنالا باہم اندنے تو ستے وہ دینا زیادتی کرے یہ ہو دا تبادلا کروا ہے اندنے تو بادلا کروا ہے یار اگر تبادلا کروا ہے تے سادہ پانی بانگ دار کے سرکاریوں میں نہیں ہو سکتا اب یہ کوئی زمین دار تکڑا اٹھے وہ تبادلا کروا ہے ٹھیک ہے تے زمین دار جڑے تکڑے اندنے تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اندنے تو موٹران لگیا یا سولر لگیا یہ آم جڑا میڈل میں نے کہا چھوٹے زمین دار اندنے تو زیادہ پرابلم ہے پیشلے سالو یہ پندلا سولان دیا دوستو با چیک کر لو جی پانی کھڑا جے دو دن بیا ہے تین دن پھر سو گیا ہے دوستو پہلے بیا سی سو گیا سی سامنے جڑی فصل ہے بلکلو بھی تقریبا خوش کہیں آجے پید مال آست بننا ہے مال اچھا زفر بھئی کہہ رہے ہیں یہ پانی نے تھلیڑ سایڑ تو روک لگائی گئی ہے انہوں نے رکیا گیا بھی پانی جڑا نے جانور آ کے پیمنے یہ سوا سے کچھ پانی نظر آدھا ہے وہ بھی ٹھہرا کھڑا ہے چالے نہیں ریا جائے باقی حالتے تو دوڑے سامنے اچھا کر لو دوستو کسان ویران دی گلان تو ساں سنیا نے تو میری بھی ریکوست سنیا ہے اے جیڑی ساڑی ریکوست ہے نا اے ارباب اختیار جو بھی حکمران امڑ یا جو بھی بڑے افیسر امڑ وزیر مشیر کوئی بھی ہے اے ساڑا پیغام سنو تے میر بانی کرو تے میر بانی کر کے اے نو چلایا جاوے تے ساڑیاں جڑیاں فصلانے خراب بندیاں بہیاں نے انہوں بچایا جاوے اے نووے اے بھی علاقہ جڑے نا تھار بن جاوے یا دوسرا سندھ بن جاوے کیونکہ کہن دے سن پنجاب تا صدا باہر ہے لیکن اے جیڑیاں مجودہ حکومت ہے یا کوئی بھی حکومت اس طرح دیکھتا مت کرے گی سانوں جنابوں انہوں اختلاف ہوئے گا کیونکہ کسان تا پہلے ہی مہنگائی دیا تو مارا پیا ہے تے ہر چیز وعد گئی ہے تے اے دا سارا اثر جڑا زمین دا رہا تھے تھیک جڑا قلعہ مونجیدہ اگر اسی تیار کر دیا تے سٹھ ہزار روپیہ یا خرچہ آنا دا ہے تے جو دو ہوندہ ہے ستر سی ہزار دا ہوندہ ہے پھر اگر اسی ٹھیکہ بھی چکڑی ہے سمجھو بھی سانوں ہر چیز پلو ہی پہندی ہے اے تا اللہ کا شکر ہے بھی ساڑھے چارچر کے لئے زمین اپنی ہے ورنہ ہو سکتا ہے سی بھی نس جائی ہے کسی سائر دے تے ہوند میں اپنے سارے دوستان دا بھی شکریہ دا کرنا جنہا اپنی اپنی رہ دیتی ہے تے توانوں بیکھنا لیا نو اے رویسٹ ہے بھی ساڑھی ویڈیو نو شیئر کرو تے ساڑھا جڑے نو اگے تگے پہنچا جاوے تاکہ ساڑھی جڑھی نای روچ پانی آوے ساڑھے جڑے جانور پرسے مردے پہنے وہ بھی نای ناال میں پانی شانی پھیلا ساڑھے نال ایک اور ٹھکے دار موجود ہے جنہا آپ زمیندار کسان بھئی انا ناگل کریں اسلام علیکم جی راشد علی صناو کنے کی مجھے لگای ہوئی ہے ساڑھے ساتھ کلے لگا لیگا لیگا کنے دن ہوگئے ہیں دن ہوگئے ہیں سوگی ہے سارے نظر آرہی ہیں اپنے کی نقصان ہو رہی ہے کی پوزیشن ہے تو اڈی دوڑا بلاڈ پریشور ٹھیک ہے ودہ گھٹا ہویا ہے بڑا جی نقصان ہویا ہے ساتھا اٹھا دار دار روزانہ تھیل پہ بلدہ ہے ڈیزل لبدا نہیں پیا تر دوائی سکر نال میرا دوڑی بلاڈی بھی لوگ ہو گیا ہے بلاڈی لوگ ہو گیا ہے اگر پیسے کول کنی اکلاک دار دار ٹھیک ہے نوکسان پہ پلو ہوندہ ہے سردارا را نوانے پہ راہے ہیں تو وہ بھی نہیں پی کر دے صحیح بات ہے آتر جو آنے بڑا نقصان ہے عرب اوامل نالی رجوا سکر نالی رجوا سکر نالی رجوا آنے سکر نالی رجوا آنے پہنے پہنے موڑ سکر نالی موڑ 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 چھے دیمینہ چاڑتے ہیں ان مالکان وزا دی کابو کرو تو آپ نے جڑا پیسے لگیا ہے سائے باس ہوتا زائیں گیا ہے بہت مہربانی جی توڑا پیغامی پہنچ گیا تھا ساڑھے نال ساڑھے چاچا جی اگرینے چچو امین خان انہا گل کرنے اس بارے اسلام علیکم جی سناو سیف ٹھیک ہے ٹھیک ملپل آیا اپنا ارجوائی جڑا ہے سکیہ پیا ہے یہ دے بارے دسیا جی باسے ڈیوالا ہی عرشہ ہو جاسی مک جاسی عرش ہے ڈیوالیا ہی ہو جاسی ڈیوالیا ہی ہو جاسی یہ دے مطلب ہے سارا ملک ہے اس مواملے جو کھا ہو سیدھا کھا بڑا یہ زیمیدار جو بے گیا گھڑ دے ہیں یہ پہیرا ہوئے ہوئے لی نہ ٹھیکے برنے پہنے دے ناکوش ہے اللہ سے سپردکار دے راکھ دے ہوں صحیح ہے یہ کافی ارجو ہے وہیں دے بھی پہنے تھکڑے جڑے زیمیدار ہے کہ یہ پہنوں کی سمجھی کھڑے نے اپنے مانے کے بہنے اپنے مانے نہیں بہنے صحیح ہو گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی سامنے جاری ہے ارجوائے دا کرتا درتا بیلدار صاحب نے انہیں گال کرنے بھی او خوش کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ہاں جی میک میں رفسر آگیا جی گال کرنے ہوں اسلام علیکم جی یہاں مدسر بھئی یہ ٹھیک ہے مدسر بھئی ارجوائے سکھا بھی سارے کسان پریشان ہیں اگلے تکڑے بندیاں اندر جوائے بھین دے بہن انہ دنی سکھے گئے یہ دے بارے ہی خیالے ساڈا کدوں پہنے ہیں افسرہ میں پتا ہے یہ تین طریق دی بارہ بڈی جی تین طریق دی بارہ بڈی جی تین طریق دی بارہ بڈی جی یہ دوستو اے تھوڑا یہ چھوٹا آفیسر ہے اس واسدے خود کو بیان نہیں دینا چاہتا ہے افسرہ دی گال پا دیتی ہے افسر جی ڈے لینا او بھائی ہر بندہ بڈا آفیسر ہے گئے جنہیں بڈا بیوروکیٹ بلا آئے ہیں انہ دی چل دی ہے یہ حکومت جی ڈی ہے اکھاں باندھ کر کے سکھی بہی ہے بہت مہربانے جناب شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بارہ